بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا عبیب اللہ بلغل علاب قمالہ کاشفت دجاب جمالہ حسنت جمعیو خسالہ صلو علیہ وعالی وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ وعالی سیجینا وعلا آل سیجینا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ میرے ناظرین میرے احباب میرے دوست میرے بھائی ہمیشہ لکھتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ علامہ صاحب ہمارے گھر میں میری والدہ وہ شوگر ہے بلڈ شوگر ہے پریشانی بنتی ہے کبھی ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے کبھی اب ہو جاتی ہے پریشانی ہے ہم ان کے لیے گولی بھی لے رہے ہیں انسولین بھی لے رہے ہیں لیکن پریشانی ہے کہ کبھی آجائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے یقینا یہ ایسا مرض ہے کہ سائنس ابھی تک جس کے علاج کے لیے کوشہ ہے تو وہ دو کر رہی ہے مگر چودہ سو سال پہلے قرآن نے اعلان کر دیا کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی شفاہ اللہ نے قرآن میں نہ رکھی یہ ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو دے رہا ہوں میرے بزرگوں نے جو مجھے اطا کیا بہت سے لوگوں کیسے شفاہ ملی ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے بتانا ہم نے ہے کرنا آپ نے ہے آپ جب بھی کھانا کھانے لگتے ہیں پانی پینے لگتے ہیں چائے پینے لگتے ہیں جہاں بھی آپ کوئی پھل کھانے لگتے ہیں آپ نے کھانے سے پہلے گیارہ مرتبہ درودبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ القسر پڑھنی ہے یہ دو صورتیں ہیں سورہ القدر اور سورہ القسر پڑھ کے پھر گیارہ مرتبہ درودبہ پڑھ کے اپنے کھانے پہ دم کر لینا ہے پانی پہ دم کر لینا ہے آپ اس کو پانی کو پیئیں جو کھانا کھا رہے ہیں دم کر کے پیئیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر آپ کی شگر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی یہ وظیفہ ہے یہ اسم عاظم ہے یہ قرآن کی برکت ہے عقیدے کے ساتھ اکان کے ساتھ کریں جس اس نے کیا ہے اللہ نے اس کو شفاعتہ فرمائی ہے یہ قرآن کی جو برکت ہے آپ کے لیے یہ وظیفہ اجازت دے رہا ہوں شگر کے لیے یہ دونوں صورتیں پڑھیں دم کریں خود کھائیں اپنے بچوں کو بھی اگر بریزرز کو بھی کھلا دیں میری دعا اللہ تعالی آپ تمام جو مریض لوگ ہیں ان کو شفاعتہ کل حطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ